اسلام علیکم دوستو میں آپ کو یوٹیوب کی جو نیوز ہے پاکستان کے ریلیٹڈ اور انٹرنیشنل سیناریو کے ریلیٹڈ اسے آپ کو شارٹ فارم میں بیان کروں گا پہلے میں شروع کرتا ہوں کہ حقیقت لوگز آئی ہیں جو نیوز آئی ہیں اس میں سب سے لیٹس جو ہے کہ قیامت خیز مناظر امدیکہ کی جنگلات راک کا ڈیئر بن گئی لیزر حملے سے جنگلات جلائے گئے ہیں جنگلات جران کر غرقت کے درخت لگانے کی تیاری تو اس میں اس نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ یہ جنگلات پہ یورپ اور امریکہ میں جو آگ لگ رہی ہیں اسے لیزر حملے سے جنگلات کو جلائے جا رہا ہے اور اس کے کچھ خاص مقاصد ہیں یہودی لہبی کی طرف سے اسرائیل کی طرف سے تو اس کا مین پوکس اسی طرف ہے تو یہ چاہتے ہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ غرقت کے درخت لگانا چاہتے ہیں وہاں پر اور غرقت کے درخت کسی لگایا جاتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی پتا ہو تو یہ ایک حدیث ہے جس کے مطابق یہ بتا جا رہا ہے کہ صرف غرقت کے درخت ہی یہودیوں کو پناہ دیں گے تو یہ اسی پالیسی کا حصہ ہے بمطابق حقیقت کی میری اچھا اس میں جو سیکنڈ لاسٹ نیوز ہے پاکستان کی افغان تالیبان کو ختمی وارننگ اب ہم خود افغانستان میں سٹرائک کرنے جا رہے ہیں اچھا یہ جو حالیہ پاکستان میں دشتگردی ہوئی ہے جو باجوڑ میں دماغہ ہوا ہے اور اس کے علاوہ پشاور میں بھی کچھ ایسا پہلے ایک دماغہ ہوا تھا تو یہ اور بھی جو ملٹنٹ کے واقعات ہوتے رہتے ہیں تو حکومت پاکستان نے افغان تالیبان سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کے خلاف ٹوست و سخت کاروائی کی جائے ورنہ ہم خود سٹرائک کریں گے اور ہم خود اپنے میزائلو جیب سیونٹین تندر اور ہر قسم کے حالات سے فود سٹرائک کریں گے جس کے نتائج مسوط نہیں آئیں گے اور حالات خطے کے بگڑ جائیں گے جبکہ تیسری خبر اس میں ہے کہ آخرکار شویب ثانیہ کا رشتہ ختم اچھا یہ نیوز بہت عرصے سے جل آئی جاری تقریبا پچھلے ایک سال سے لیکن اس جوڑی کی طرف سے دونوں پر ان کی طرف سے نہیں کوئی تقدید آئی ہے نہیں کوئی تائید آئی ہے بس اس نے چھوٹا سا خلاصہ کیا ہے کہ ہاں یہ دوسرے سے ملتے نہیں ہیں یہ تقدید نہیں کرتے اور یہ تائید نہیں کرتے اور یہ کسی قسم کا میسج پاس نہیں کر رہے ہیں تو ان کے مطابق یہ تقریبا ختم ہی ہے لیکن اناؤنس نہیں کر رہے ہیں یہ اس کی پرسنل وجوہات ہو سکتی ہے اچھا اس کی جو چھوٹی نیوز ہیں چھوٹی لیٹس نیوز ہیں ہم آزار کے شمیل میں پوچھ ہوتا رہیں گے تو پاکستان پر دباؤ ڈالنا کہ وہ آگے سے ہم پر جوابی حملہ نہ کریں اجید جول کی ایک بڑے ملک جو کو درخواست اچھا اس میں اس نے یہ بیان کیا ہے کہ پاکستان میں وہ اور ڈاریک سٹرائک کرنا چاہ رہے ہیں اور آزار کشمیر میں بھارت پوجھیں اتارنا چاہ رہے ہیں تاکہ پاکستان پر دباؤ ڈالا جائیں اور اس نے کسی خاص ملکیا شاید اس کا اشارہ امریکہ کی طرف ہے کہ اگر ہم پوجھ داخل کریں کشمیر میں اور گلگر بزرستان میں تو اوپر سے پاکستان ریزیسٹنٹ شو نہ کریں تو یہ تو چلو ہسنے والی بات ہوئی یہ ٹھیک ہے پاکستان بینکرافٹ ہے اور اس کے پاس کوئی ڈالر کی حال نہیں یہ پائنین چلا رہا لیکن وہ پاکستان کے حالات خراب ہیں پوچھ کے پاس ڈالرز بھی ہیں پیٹرول بھی ہیں اور اسلحہ بھی ہیں اور وہ لڑے گے گجر اپنی ریوڑ تو نہیں دیتا نا تو اچھا اس کے بعد جو خبر ہے اس میں تو وہ ہے بھارت میں بھی آیان علی کی طرز کے کیس نکل آئے اور پوری بالیورڈ پر اچھا یہ خاص نیوز اس طرح سے نہیں ہے اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑتا لارک سکیل پر لیکن ہاں یہ چکا چونت بالیورڈ سے ہیں یہ نیوز اور شو بھی سے ریلیٹڈ نیوز لوگو سنتے بہتے ہیں تو اس نے اس پر ایک ویڈیو بنائی ہے اچھا یہ جو ہیروینزو کے نام میں نہیں لوں گا لیکن تین چار ہیروینز ہے بھارت کے جو جس پر یہ کیس نکل آئے ہیں اور وہ اس طرح سے فیش کر رہے ہیں کہ یہ لوگ منی لارننگ کرتے ہیں اور اس طرح کے نشاور چیزیں بھی سمگل کرتی ہیں ہیروین وغیرہ کوکین وغیرہ تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے جسم پر مختلف ٹیٹلز ہوتے ہیں تو یہ اس کے سیمبل ہوتے ہیں سمگلروں کے اور آیانہ لی بھی ڈالر لے کے گئی تھی تو یہ اس طرح اچھا اس کے بعد جو خوبر ہے وہ ہے اب امریکہ اور یورپ سے جنگ ہوگی دنیا میں سب سے خدرتی دولت امریکہ میں ہیں مگر امریکہ اور یورپ سب لوٹ رہے ہیں ہم غریب ہیں وہ کہتا ہے کہ کون ہے یہ چونتیس سالہ صدر جو پوٹن سے ملکا اچھا یہ گانا کے ساتھ ایک بہت ہی چھوٹا سا ملک ہے مجھے تو شاید اس کا نام بھی نہیں آتا لیکن میں نے کل گوگل کیا تھا اس کا ایک چونتیس سالہ کیپٹن ہے جس نے اپنے حکومت کو ٹیک ہوئر کیا ہے اور صدر پوٹن نے اس کے ہاتھ ملا جئے آئے اور اب وہ ٹھیک آ لے رہا ہے کہ ہم پوری افریقہ سے میں صرف اپنے ملکے بلکہ پوری افریقہ سے فرانس اور امریکہ انگلینڈ اور اٹلی اچھا میں آپ کو تاریخی پس منظر بتا ہوں تو افریقہ نوابادیات تھی اٹلی کی فرانس کی پورتگال کی اور امریکہ تو بعد میں آیا اور انگلینڈ کی تو یہاں سے وسائل لے کے جاتے ہیں اور پھر ریفائن کر کے دوبارہ ان لوگوں کو دیتے ہیں یا چھوٹے کیونکہ غربت زیادہ ہے تو چھوٹے موٹے اس کو پیکجز دے کے ان سے معاید ہے اس کے کرپٹ کمرانوں سے معایدے کر لیتے ہیں اور پھر وہ سارے مدنیات اور جو بھی ریسورسز ہیں وہ لوٹ کر لے جاتے ہیں اور یہ غریب لے گئے ہیں اس طرح سے تو یہ پوجی بھی یہی اقدام کر رہا ہے اور سادر کس کا ساتھ دے رہا ہے سو اسی ویڈیو میں یہ خبریں بہت تھی اگلی ویڈیو میں اور خبریں دیتا ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی